آج ہمارا شکت مورچے کا پہنسلہ تھا کہ بھئی ستائیس تاریخ کو بھارتبن کا علان تھا کیونکہ یہ ہمارا کسی کو تنگ کرنے کا سندیس نہیں تھا ہم یہ ہمارا سندیس تھا کہ سوتی ہوئی سرکار کو جگانے کے لیے تھا سرکار سو رہی ہے دس مندے سے کسان بیٹھا ہویا ہے اور کوئی بات چیت نہیں کر رہی ہے یہ آج کا ہمارا سندیس تھا کہ گنگی بیری اور سوتی ہوئی سرکار کے کانوں میں آواز چلے جائے آج کا ہمارا مقصد یہ تھا اور اتنے توڑی یہ تینوں کالے کنون واپس نہیں ہوں گے تو گر واپس نہیں ہوں گے ہم کسان بلکل بھی یہاں بورڈر پر ڈھٹے رہیں گے سندیس ہے تو ہمارا کسی کو دیکھو بھارت باندے کیا ہے ہمارا یہ مطلب نہیں بھی کسی کو پریشان کرنا ہے کسی کو تنگ کرنا نہیں نہیں ہمارا مقصد ہے ہمارے پروگرام کا سنجکت مورتی کا پروگراموں کا یہ بھی ایک حصہ ہے حصہ ہے اور دوسری بات اگر دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ لوگ مودشگر کہتی ہے کہ یہ موٹھی بار کسان ہے ان کو تھوڑے بہت کسان ہے کوئی کانگرسی والا ہے کوئی خالستانی ایسی بات نہیں ہے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں بھارت کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے یہاں سے اگر کنیا کماری تک جمہو سے دیکھیں تو سات ہیار کلومیٹر ہے کم سے کم اس کو بند کرنا کوئی خالا جی کا بڑا نہیں ہے بھارت بھارت بند کرنا کوئی خالا جی کا بڑا نہیں اس لیے ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ موٹھی بار نہیں ہے پورے بھارت کا کسان دھوڑی ہے آپ کے تینوں کالے کانونوں سے جس کو آپ بول دیں ہم کسانوں کے لیے اسے کانون لے کے ہے یہ کانون کسانوں کے لیے نہیں اسے ہے یہ اسے ہے موڈی کے جو کسانوں کے لیے جو ہو رہا ہے بلکل خطرناک ہو رہا ہے کسانوں کے حق میں نہیں ہو رہا ہے کسانوں کے برود میں ہو رہا ہے اور کیا ہے موسیقا